السلام علیکم جی کیسے آپ لوگ تو جناب اگر آپ یوکے آ چکے ہیں تو کون سے ایسے چار پانچ کام ہیں جو کہ آپ کو پہلے ہی ہفتے میں کر لینے چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے اگر وہ کام آپ نہیں کریں گے تو شاید آپ کیلئے یوکے میں چلنا مشکل ہو جائے ویسے تو چلنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے یوکے میں لیکن اگر یہ چار پانچ کام اگر نہیں کریں گے آپ تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گا تو وہ کون سے چار پانچ کام ہیں وہ گن کے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ کیسے کیسے کرنے اور میں نے کیسے کی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو جناب سب سے پہلے اگر آپ یوکے لینڈ کر چکے ہیں اور اگر آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ آئے تو سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کا بی آر پی کارڈ ہوتا ہے اب بی آر پی کارڈ کہاں سے ملے گا کس چگہ سے ملے گا کون سے پوسٹ آفیس سے ملے گا اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ آپ کو ایک میل آتی ہے جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا ویزا آجاتا ہے تو جو ویزا فارم ہوتا ہے پہلے پیچ پہ تو لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا لگا ہے کہ نہیں اور اگر ویزا لگ گیا ہے تو پھر دوسرا پیچih ہوتا ہے اسی ویزا فارم کا وہاں پہ آپ کو لکھا ہوتا ہے ایک الارغ سیکشن بنا ہوتا ہے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے بی آر پی کارڈ جو ہے وہ آپ کا آگا آئے گا کون سے ایڈریس پہ آئے گا اور کب آپ نے جا کے کلیکٹ کرنا ہے ویسے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کیا کہ ایک بیس طریق کو آپ کا ویزا آتا ہے جس طرح کے میرا ہے اور اگلی انتیس کو یا تیس کو آپ جاتے مطلب کہ ٹریول بھی کر جاتے ہیں اور اس ٹھیکہ بھی چلے جاتے ہیں جو کہ وہاں پر ایڈریس لکھا ہے آپ کے بی ار پی کارڈ کا تو وہ آپ کو مل جائے گا یویلی یہ لکھا ہوتا ہے کہ دو ہفتے کے اندر اندر ویزا آنے کے بعد دو ہفتے کے اندر آپ کا بی ار پی آ جاتا ہے تو اگر آپ دو ہفتے سے ایک دو دن پہلے بھی چلے جائیں تو کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے کیونکہ میں ایک دو دن پہلے ہی گیا تھا بیس طریقوں میرا ویزا ہے تھا انتیس طریقوں میں گیا تھا اور مجھے بی ار پی مطلب کہ تیس طریقوں میں گیا تھا اور مجھے میرا بی ار پی کارڈ جو ہے وہ ریسیو ہو گیا تھا اور جو لوکیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کو وہاں پر ہی شو ہو جاتی ہے جو کہ میں نے آپ کو فارم بتا ہے جس فارم پہ آپ کا ویزا لگا ہوتا ہے دوسرے فارم پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا بی ار پی فلان پیج مطلب کہ فلان جو ہے وہ پوسٹ آفیس میں ہے گا اور یہ یویلی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جنیورسٹی ہوتی ہے جو پوسٹ آفیس ہوتا ہے جہاں پہ بی ار پی آتا ہے وہ اس جنیورسٹی کے راؤنڈ بوٹی ہوتا ہے اتنا دور کوئی نہیں ہوتا یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جو جنیورسٹی ہے وہ فارس کیا لندن میں ہے اور آپ کا جو بی ار پی آ رہا ہے وہ گلاس گو میں آ رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہوتی اگر فارس کیا لندن میں جنیورسٹی ہے یا برمنگم میں جنیورسٹی ہے تو پوسٹ آفیس بھی وہاں کا ہی ہوگا جہاں پہ آپ کا بی ار پی کارڈ ہے گا اور جو ایڈریس ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہیں پہ لکھا ہوگا اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر بندہ جہاں پہ نیا نیا آئے جس طرح میں آیا ہوں تو اس کے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پوسٹ آفیس ڈونڈ رہا ہوں سب سے پہلی بات تو جنیورسٹی ڈونڈ رہا ہوں بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بندہ نیا ہوتا ہے بندے کو یہاں پر کچھ نہیں پتا ہوتا تو سب سے مہن چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو گوگل میپس جو ہیں وہ آپ کے اس کے اوپر آپ کو پتا ہونا چاہی ہے کہ اس کے اوپر آپ کیسے چل سکتے ہیں اس کو کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے گوگل میپس کے ہی ذریعے اب میں نورت ہیمٹن میں رہ رہا ہوں اور برمنگم میری یونیورسٹی ہے تو اگر مجھے جانا ہو یونیورسٹی میں یا کارٹ پلک کرنا ہو تو میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا کہ جو جہاں پر رہتا ہو یا جس کو پتا ہو میں اکیلہ ہی گیا تھا صرف بات کیا تھی کہ میں گوگل میپس کے ذریعے گیا تھا اور مجھے ساتھ کو جو ہے وہ عجیب ہو گیا میں نے بی ایر پی بھی کلیکٹ کر لیا میں یونیورسٹی میں بھی ویزٹ کر کے آ گیا تو سب سے مہیند بات جو ہے وہ چاہیے کہ آپ کو گوگل میپس آنا چاہیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ انٹرنیٹ اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے سم ہونے چاہیے جو کہ کسی کی بھی ہو کسی دوست سے لے لے فرینڈ سے لے لے کسی سے بھی لے لے اس کے پر پیکیج ہو اس کے اوپر انٹرنیٹ چلنا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی اٹنشن نہ ہو یویوری ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نئے نئے ہوتے ہیں گوگل میپس ہونے کے پاوجود بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگتی تو آج یہ ہوتا ہے آپ کے پاس کم سے کم کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی سے ایسے بندے سے کہ جو یہاں پر مطلب کے تھوڑا سا ایکسپیرنیس ولا ہو اس کو پتا ہو گیا کیا سین ہوتا ہے کیا نہیں ایک تو یہ کارڈ ہو گیا بی ایر پی کارڈ جو کہ سب سے پہلے چیز آپ نے کولیکٹ کرنی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انرولمنٹ کروانی پڑتی ہے جنیورسٹی میں وہ آپ کا اپنا میٹر ہے جنیورسٹی میں آپ انرولمنٹ کرائیں نہ کرائیں یہ سٹوڈنٹ ویزا جو ہوتا ہے اس کے لیے مذہب کی کمپلس تو ہوتا ہے وہ انرولمنٹ کروانی ہوتی ہے لیکن جو نارمل ویزا پہ آتے ہیں ان کے لیے انرولمنٹ تو ہر کوئی نہیں ہوتا کہ ان کے وارگ پرمیٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا سپوس ویزا یا لیپنڈنٹ جو بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کا سٹوڈی سے تو کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا اس کے بعد جو سیکنڈ کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے اور بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ لازمی آپ نے اوپن کروانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو کیش دے دیتے ہیں یا کچھ جہاں پر نارملی ایسا ہوتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ آپ کو کارڈ کے ذریعے ہی پے کرنا پڑتا ہے ای ٹی ایم کارڈ کے ذریعے آپ کو کارڈ سوائپ کرنا پڑتا ہے آپ کو آن لائن پے کرنا پڑتا ہے زیادی سی بات ہے آن لائن بھی تب ہی پے ہوگا جب آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہوگا بینک اکاؤنٹ جب اوپن ہوگا تو تب ہی بینک کی ایپ بنے گی اور اس ایپ سے آپ آن لائن پے کر سکتے تو بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ زندگی موت کا کھیل ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ اور ڈرائیونگ لائسنس دونوں ڈرائیونگ لائسنس اس کو اوپن کروانے کے لئے آپ کو کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارنا ہوتا سمپل آپ کے پاس بی ار پی کارڈ ہونا چاہیے آپ مزید کی بات یہ ہے کہ آپ بینک میں نہ جائیں آپ آن لائن اس کو اوپن کر لیں لائس بنک کی آپ جو آن لائن میب سائٹ ہے اس کو اوپن کریں اور وہاں پر جو ہے اگر آپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے کیونکہ میں تو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے وہاں سے اپلائی کیا تھا اور جو اپنے ایک اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے لئے میں سٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں نارمل بندوں کی بات نہیں کر رہا تو وہ اپنے کلاسیک اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ کلاسیک اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ سٹوڈنٹ کے لئے آپ کیسے تھے کہ اچھا ہوتا ہے اور وہ ان کو سوٹ کرتا ہے یوکے میں تو میں نے بھی کلاسیک اکاؤنٹ جو اپن کروایا اور لائٹز میں ہی اپن کروایا ہے اور بھی بینک ہے لیکن اکثر یہی پریفر کی جاتا ہے کہ آپ لائٹز میں ہی اپن کروایا اپنا بینک اکاؤنٹ تو میں نے بھی وہاں ہی اپن کروایا ہے اس کے بعد اپن کروانے کے لئے خود یا اپن کر لیں ویب سائٹ پر جائے وہاں پر آپ کو مطلب کے سمپل ڈیٹیلز آپ سے مانگے گا آپ کا نام آپ کی رہائش جو آپ کا ایڈریس ہے وہ مانگے گا اور مطلب کے یہ سمپل چیزیں اور پروف آف آئی ڈی آپ سے مانگے گا سمپل جو 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 ہوتا ہے کہ پروف آف آئی ڈی آپ کو وہ آن لائن جنہی مطلب کے آپ کو سکین کرنی پڑتی ہے اور بعض اوقات ساتھ ایک گنٹ مندے سے وہ سکین نہیں بھی ہوتی وہ دو تین ٹائمز آپ کو دیتے ہیں اتنی بہت باپ کو چانسی دیتے ہیں اگر آپ پروف کر لیتے ہیں تو ٹھیک نہیں کرتے تو پھر آپ کونٹ کی جو قریبی برانچ ہوتی ہے وہ آپ کو کل بیٹس سرچ کر سکتے ہیں تو وہاں پر جا کہ آپ اندر مطلب کے بینک کے اندر جا کے وہاں پر بھی کوئی اتنا بڑا کام نہیں تصرف سمپل آپ ان کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا کام ہے آپ ان کو بتائیں کہ میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہوں نے اے نا ہے وہ اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ میں نے اپن کروانا ہے آدھی اپلیکیشن جو ہے وہ میں نے فل کر لی تھی آن لائن ہی اور جو آدھی رہ گئی ہے اس میں صرف میں نے جو پروف آف آئی ڈی ہے اس کو آپ کو مطلب کے سکین کروانا ہے آپ کے سسٹم میں تو وہ ہودی آپ سے لے کے سکین کر کے آپ کو ویدن اپ منٹ جو ہے وہ فارغ کر دیتے ہیں آپ کو ایک پیپر دے دیتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ اپن ہو چکا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ جو آپ نے انڈریس لکھا ہے وہاں پہ آپ کا جو کارڈ ہے ایٹی ایم کارڈ وہ بلیور ہو جائے گا اور آپ آن لائن ایپ بھی بنوا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں اپنی آن لائن ایپ بھی تو مزہ کے بعد یہ کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپن ہو جاتا ہے تو دوسرا کام جی ہو گیا پہلا بی ایر پی کارڈ دوسرا آپ کا بینک اکاؤنٹ اور جو تیسرا کام ہوتا ہے وہ جی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ای نمبر اپلائی کرنا ہوتا ہے نیشنل انشورنس نمبر یہ وہ نمبر ہوتا ہے کہ جس کی بیس پہ آپ کو کام ملتا ہے اگر آپ کسی بھی جگہ کام پہ جاتے ہیں کسی بھی جگہ کام ڈونتے ہیں جاب ڈونتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو بندہ آپ کو کام دیتا ہے وہ آپ سے ای نمبر کے بارے میں پوچھتا ہے اگر آپ کے پاس ای نمبر ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کو کام نہیں دے گا کیونکہ وہ اللیگل ہو جاتا ہے اور اس میں وہ خود بھی پھانس سکتا ہے لہٰذا آپ کو ای نمبر لازمی اپلائی کرنا چاہئے اس کے لئے بھی بہت سمپل ہے آپ آن لائن جائے لکھیں اپلائی ای نمبر یوکے آن لائن بس لکھیں گے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی وہاں پر اسی کو اسی طرح اوپن کریں گے اپنی سمپل ڈیٹیلز جالیں گے اپنے پروف آف ایڈیو گیرہ ڈالیں گے جو بھی آپ سے وہ مانگے گا مطلب سمپل چیزیں کوئی اتنی بڑی مشکل چیز نہیں ہوتی جس پہ آپ پھانس جائیں بس ورڈ ڈالیں اور اس کے بعد وہ آپ سے تقریباً مجھ سے جو چارج کی ہیں 135 پونڈز اس کی نئی نمبر کی فی چارج کی ہے اور 10 پونڈ اس نے دلیوری فی چارج کی ہے ٹوٹل 45 پونڈ وہ مجھ سے میرے لگے ہیں نئی نمبر کے اور وہ بھی مجھے ایک ہفتے تک رسیو ہو جائے گا مطلب کہ میں نے پیارٹی سروس بھی لی ہے تو اگر آپ کو ہفتے مطلب کہ آپ کو کام مل گیا ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ وہ ہفتے بعد آئے گا تو میں ہفتہ پورا کیا کروں لیکن جب آپ آپ پلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریفرنس نمبر دے دیتے ہیں آپ اس ریفرنس نمبر کی بیسے پہ بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں جب تک آپ کا نئی نمبر یا کارڈ جو ہوتا ہے نئی کارڈ وہ آپ تک نہیں پہنچتا تو اس ریفرنس پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں آپ اپنے اپلائر کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ اپلائی کیا ہوا ہے یہ میرے پاس ریفرنس نمبر ہے وہ اس کی بیس پہ بھی آپ کو کام دے دیتے ہیں تو تیسرا کام یہ ہوگا ہے پہلا پی ایر پی دوسرا بینگ اکاؤنٹ تیسرا این ای اس کے بعد اگر بات کی جائے تو لاس کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کو جی پی سرجری جو ہاں پر ریجسٹریشن کرانی پڑتی ہے جی پی سرجری کیا تھا جی پی سرجری سیمپل ہے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ نے ریجسٹریشن کرانی ہوتی ہے تو مطلب بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ بھی کتنی زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے تو یہ بھی بالکل سیمپل ہے ایس 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 آپ نے جانا ہے ویب سیٹ پہ وہاں پر لکھنا ہے جی پی سرجری آن لائن ریجسٹریشن وہ آپ سے آپ کا ایڈریس مانگیں گے آپ ایڈریس لکھیں گے اور جو آپ کے قریب سرین جتنے بھی ڈاکٹرز وغیرہ ہوں گے کلینک وغیرہ ہوں گے ان کا ایڈریس آجائے گا جس پہ دل کیا آپ کو وہاں پر ریجسٹریشن کر لیں اور جس کی جو فیس ہوتی ہے وہ آپ آن لائن پے کر کے آئے ہوتے ہیں پاکستان زہی جس پہ لکھا ہوتا ہے جو کہ ہیلتھ انچورنس بھی ہوتی ہے تو یہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے سال کی ہیلتھ انچورنس جمع کروائی ہوتی ہے اتنے سال تک آپ کو جہاں پر فری کا علاج ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں دو مطلب کہ ایک ہی بات ہے وہاں سے آپ کروا کے آئے ہوتے ہیں پیسے اپنے تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو پھر پیسے دینے نہیں پڑتے تو یہ تین چار کام ایسے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور لاس کا جو پانچوان کام ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے بہر چھائز یوکے کی زندگی کا مزہ نہیں ہے اور وہ ہے ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ لائسنس جب تک آپ پاس نہیں کرتے ہیں یہاں پر آپ کی زندگی ایٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ مطلب کہ دکے کھاتے ہی گزرتی ہے ڈرائیونگ لائسنس پاس کیا ہو کیونکہ گاڑی لینا یوکے میں کو بہت بڑی بات نہیں ہوتی یوکے کا لائسنس پاس کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے گاڑی 500-600 پونٹ میں آپ کو مطلب کہ اچھی گاڑی اچھی کرنیشن میں مل جاتی ہے لیکن لائسنس جب آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر اس گاڑی لینے کا فائز ہی کوئی نہیں ہے اور سب سے مہن بات جو ہوتی ہے وہ لائسنس پاس کرنا ہے تو لائسنس آپ نے پاس کرنا ہے اس کے لیے اگر آپ نے اپلیکیشن مجھ سے پوچھیں کونسی اپلیکیشن ہے جہاں میں آپ تھیوری ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے تو وہ اپلیکیشن ہوگی درائیونگ ٹیسٹ فور ان وان جیوکے تھیوری ٹیسٹ آپ لکھیں گے پلے سٹور پر تھیوری ٹیسٹ فور ان وان جیوکے یہ تقریباً چار پانچ پونڈ جو ہے وہ چارج کرتے آپ اپنی کارٹ کی ڈیٹیلز آلیں پانچ پونڈ ان کو پی کریں اگر آپ ڈاؤنلڈ ہو جائے گی بہت بیسٹ ٹیپ ہے ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے میں ابھی جیوز کر رہا ہوں ابھی میں نے ٹیسٹ دیا نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی جائے دو تین مہینے بھی نہیں ہوئے تو اس لیے ابھی میں تیاری کر رہا ہوں تو آپ بھی اچھے سے تیاری کریں اور کوشش کریں کہ پہلی ٹرائی بھی ہی اس کو پاس کریں تو یہ کچھ پہلی چیزیں تھی جو میں نے آپ کو پتہ نہیں تھی سب سے پہلے بی آر پی پھر بینک اکونٹ پھر رہنائی نمبر اور پھر جی بر جی سٹریچر اور پھر آخر پہ جا کے لائسنس تو یہ چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے اور جو چیزیں آپ کو میں نے بتائیے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو مشکل پیش آئے گی لیکن ہے ار ویڈی چلے کے لیکن کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس لاغ میں اللہ حافظ